فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہم نے الحمدللہ اس مستند ترین کتاب کو اول سے شروع کیا ہے اور حد تل امکان اس کی جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیس کی مختلف موضوعات پر مشتمل احادیث کی شرح مصرد شروعات کے روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو ہماری یہ تیسری حدیث پاک چل رہی تھی جس میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں حدیث کا ترجمہ میں پورا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اگر کسی کا کوئی پروگرام نکل گیا ہو تو بہت معذرت کہ اب دوبارہ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ میں مطلب جو جو ہمارا موضوع آتا رہے گا اس کا میں ترجمہ کر کے تفصیل بیان کرتا رہوں گا کیونکہ ترجمہ پوری حدیث کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے بات ہی چل رہی تھی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ وحیی میں سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی ابتدا کی گئی وہ حالت نین میں سچے خواب تھے جب آپ خواب دیکھتے صبح جاگتے تو بالکل جس طرح صبح کی روشنی پھیلتی ہے ہر چیز واضح ہوتی ہے اسی طرح ان خوابوں کی تعبیر آپ واضح طور پر حقی پیکٹیکل ہی دیکھ لیا کرتے تھے اس کی میں نے وضاحت خوابوں کے بارے میں تفصیلی کلام کر دیا ہے اب آگے چلتے ہیں پھر آپ کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی محبوب کر دی گئی تو آپ بی بی خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس وقت آپ کی زوجیت میں تھی ان سے آپ زادہ راہ بنواتے تھے یعنی کھانا پانے وغراہ اور غارہ ہرہ میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی راتوں تک وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے تو اب اس میں ایک تو ہے خلوت نشینی خلوت نشینی کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے علیدہ ہٹ کر تنہائی اختیار کر لینا اور اگر یہ مصبت خلوت نشینی ہے تو تنہائی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا عبادات کرنا ذکر الہی وغراہ کرنا یہ اکثر اکابرین کا طریقہ راہا ہے اور اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غارہ ہرہ میں آپ کو ابتدان جب وحی نازل ہونے لگی اس سے کچھ عرصے پہلے آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی تھی تنہائی کی محبت ڈال دی گئی تھی اور آپ غارہ ہرہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو ایک تو یہ خلوت نشینی پہ ہم کلام کریں گے کہ خلوت نشینی بہت محبوب چیز ہوتی ہے تھوڑا سا ہمیں جتنا ہم مخلوق کے درمیان رہتے ہیں ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں مسائل ہیں ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر آپ جنگلوں کے اندر نکل جائے اور وہاں پر خلوت نشینی اختیار کریں یہ پہلی قوموں کے اندر رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ خلوت نشینی دائمی طور پر اختیار کرنا ممنوع ہے مخلوق میں رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں مخلوق میں رہے ہیں صحابہ کرام بھی مخلوق میں رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ غاروں میں نکل گئے جنگلوں میں نکل گئے اور اپنی پوری پوری زندگی وہیں پر گزار دی نہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کیے نہ حقوق دیگر حقوق علیبات کا کوئی خیال کیا ایسا نہیں تھا بلکہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر عبادت کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی تھوڑا سا وقت ہمیں ایک تنہائی کے لئے بھی نکالنا چاہیے اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یا مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا اللہ تبارک و تعالی سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے اپنے خطاؤں کا اقرار کرنا اللہ تعالی کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لئے اپنا ذاتی محاسبہ کرنے کے لئے اخروی معاملات پر تھوڑا سا غورت تفکر کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ رہی کہ آپ نے خلوت نشینی اختیار فرمائی اس حد تک اگر خلوت نشینی ہے اور اس کے لئے بھی میں نے جیسے ارز کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کئی کئی دن تک کریں آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر بلفز آپ کا سیپریٹ روم ہے پھر تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے صرف پندرہ منٹ کے لئے سب سے جدہ ہو کر کسی مسلے پر بیٹھ کر اخروی معاملات پر غورت تفکر کر لیں تو اس سے ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالی سے باتیں کریں خاص باتیں کریں جیسے ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ایسی پندرہ منٹ دس منٹ اللہ تعالی سے باتیں کرنے کے لئے بھی نکالیں اور آپ ہمارے مشورہ مان کر دیکھیں اور اس کے بعد قلبی سکون محسوس کیجئے گا کتنا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جیسے اگر سیپریٹ روم ہے تو بہت ہی اچھا ہے کہ آپ تازہ وضو کریں مسلے پر بیٹھ جائیں لائٹ اگر تھوڑی سی ڈیم کر دیں ہلکہ ہلکہ سا اندھیرہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے لیکن مکمل بھی نہ ہو کچھ نظر آ رہا ہے کچھ اندھیرہ ہے اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تعالی تیرے بڑا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا مسلمان بنایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا اور تو پیدر پہ مجھ پہ احساسات کرتا جا رہا ہے اللہ تو کتنا اچھا ہے تو نے فلہ چیز نہیں دی فلہ دی اس کے جواب میں پھر اپنی کوتہیوں کا اقرار انسان کرے قلعہ سے کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی سے بات کہ بس کم پانچ منٹ دس منٹ اس سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے ہم اللہ تعالی کے دیکھیں وجود کا یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہم وقت دیکھتے رہنے کا یقین اور ایمان ہمارا ہے لیکن اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے لئے ہم ٹائم نہیں نکالتے ہیں سارا دن بس مخلوق سے باتیں ہوں گی یا ہم مطلب کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں لیکن اللہ سے بات نہیں ہے ہاں نماز پڑھتے ہیں جو بعضوں نے کہا کہ نماز میں انسان گویا کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے لیکن اس میں بھی مطلب ہماری نیت کوئی ہم کلامی کی نہیں ہوتی ایک رسم کی ادائی یہ ہے بس رسمی طور پر ہم ادا کرتے ہیں نماز کو وہ ہمیں روح نماز کی حاصل نہیں ہوتی اس لئے ہم آپ کی خدمت ناس کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا تکلف کر کے اگر آپ رات کو صرف دس منٹ نکال کر اللہ تبارک و تعالی سے آنکھیں بند کر کے باتیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ نورانیت حاصل ہوگی اور اگلا دن جب آئے گا تو پورے دن آپ کو ایسا محسوس ہوگا جسے کوئی ذات آپ کے ساتھ واقعی موجود ہے کسی ہستی کے آپ کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہونے کا ایک آپ کو احساس و تصور سا پیدا ہوگا جیسے جیسے آپ یہ ٹائم نکالتے جائیں گے اس کی برکت آپ پر ظاہر ہوتی رہے گی تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہتی فائدہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ چالیس سال تک عربوں کے درمیان رہے اور آپ بھی کوئی مخلوق کے درمیان رہے اور ان چالیس سال میں آپ نے کوئی بے مروتی والا کام بھی نہیں کیا گوئے کہ چالیس سال تک ابھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے باقاعدہ احکام نازل نہیں ہوئے کوئی باقاعدہ ایک قرینہ اور صلیقہ نہیں بیان کیا گیا لیکن اس کے باوجود کسی نے آپ میں کوئی نازیبہ معاملہ نہیں دیکھا آپ کی کوئی حرکت نازیبہ نہیں دیکھی گویا کہ آپ مجاہدہ فرماتے رہے تذکیہ نصف فرماتے رہے اخلاق رزیلہ سے دور رہنے کی مشقت کو برداشت فرماتے رہے اور اس طریقے سے آپ کے درجات ولایت تیہ ہوتے رہے اور پھر آخر میں آپ کو خلوت نشینی کے توفیق دی گئی جب آپ خلوت نشین ہوئے تو تمام تر علماء فرماتے ہیں کہ جتنے ولایت کے درجات تھے اس سب کے سب آپ نے تیہ فرمائے حتیٰ کہ پھر آپ کو نبوت منصب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا ہم اس باحث میں نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ پہلے نبی تھے یا نہیں تھے بہرحال حدیث تو یہی کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو گویا کہ آپ کو وصف نبوت سے سرفراز تو بہت پہلے کر دیا گیا تھا لیکن اور اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا لیکن باقاعدہ ایک اعلان نبوت کا حکم اور باقاعدہ اس اعلان نبوت کے بعد جو ایک وحی کا مسلسل سلسلہ ہے وہ چالیس سال کے اندر اس کا آغاز ہوا وہ اسٹارٹ ہوا تو گویا کہ خلوت نشینی بہت پیاری چیز ہے اور یہ انسان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے لیکن جیسے میں پہلے ارس کیا کہ وہ خلوت نشینی مختصری ہو ایسی خلوت نشینی اللہ تعالی کو بلکل محبوب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان کے حقوق علی بات کا خیال کیے بغیر اور انسان جا کے کمرے کے اندر بیٹھ جائے اور وہاں پہ اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی کوشش کریں اچھی طرح یاد رکھئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کرے گا وہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو اختیار کرے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں کم درجات پائے اور کوئی اس طریقے کو چھوڑ دے اور اللہ تعالی ان کو بلندرجہ عطا فرمائے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ سب سے محبوب ترین عطا فرمایا تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے آپ کا جو روٹین چوبیس گھنٹے کے اندر رہا تھا وہ بھی سب سے بہترین اور پیارا عطا فرمایا اور جو اللہ تعالی کے عطا کردہ بہترین طریقے کو اپنائے گا وہ کیوں نہیں ترقی کرے گا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خصوصی طور پر اعلان نبوت سے پہلے ہے تھوڑی سی خلوت نشینی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد پھر مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو آپ مخلوق کے درمیان رہے ان کے حقوق ادا فرماتے رہے ایک روایت کے مطابق نو ایک روایت کے مطابق آپ کی گیارہ ازواج تھی سب کا حق ادا کرنا صحابے کرام سے محبت اور پیار کرنا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا جیسے کہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خود ارشاد فرمایا تو ہر چیز سرکار نے قرینے کے ساتھ بیعک کی اور لوگوں کے درمیان رہے اور اس پہ آگے حدیثیں بھی آئیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا تکلف اختیار نہیں کیا کہ امتی اس کو اختیار کرتے ہوئے مشقت اور شدت اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ بزرگ تو وہی ہوگا جو کسی کمرے کے اندر بند ہو جائے اور دس سال بیس سال تک عبادتیں کرتا رہے ریاضتیں کرتا رہے نہ لوگوں سے ملے نہ بیوی کا حق ادا کرے نہ بچوں کا حق ادا کرے نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے اس کے درجے بہت بلند ہوں گے اور اگر ایک شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ان کے حق بھی ادا کر رہا ہے اس کے بیوی بچے بھی ہیں ایک عام سی لائف گزار رہا ہے تو اس کی تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں ویلیوئی نہیں ہوگی لا حول ولا قوت الا باللہ سوچئے غور تفکر کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی توفیق فرما دی ہے یہ ایک نص قطعی ہے کہ ضرور بشک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عمل نمونہ ہے میں آپ سے کوئسن کرتا ہوں کہ بتائیے نبی کریم کے طریقے کے اندر زیادہ برکت ہوگی اس کو چھوڑنے میں زیادہ برکت ہوگی لیکن ہماری عجیب ایک نفسیات ہے میں بہت دائرہ عدب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں اور اس وقت کوئی شخصیت میرے پیش نظر نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ میں کسی پہ کوئی تنز کرنا چاہتا ہوں یا کسی کی کوئی برائی بیان کرنا مقصود ہے یا کسی کی حقارت کا بیان مقصود ہے نہ ہمارا یہ منصب ہے نہ ہمارا منصب اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے کہ ہم اس شخص سے بہت متاثر ہوں گے جو ایک کمرے میں بند ہو جائے نمازیں پڑھے دن میں روزے رکھے باتیں نہ کرے لوگوں سے کٹ کر رہے ہیں بابا تو بڑا پہنچا ہوا ہے لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرتا دس سال ہو گئے جو اندر رہتے ہوئے اچھا بھئی اور ایک ہے عالم ہیں کوئی مفتی ہیں یا کوئی ایسے پیر صاحب ہیں شیخ ہیں جو پبلک کے درمیان رہتے ہیں بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں ان کا اپنا کاروبار بھی ہے ایک نارمل سے لائف گزار رہے ہیں تو ہماری نفسیات یہ ہے نفسیاتی طور پر ہم اس شخص سے زیادہ متاثر ہوں گے جو سب کچھ چھوڑ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے ان سے متاثر نہیں ہوں گے کیوں یہ تو عام سی لائف گزار رہے ہیں گویا کہ ہم کوئی انوکھا پن چاہتے ہیں ہم کوئی نئی چیز چاہتے ہیں ایسی چیز چاہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو نہ ہو لیکن ہماری ذات کو متاثر کر دے تو ہم کہیں گے یہ ہے یہ بات دیکھیں یہ چیز مناسب نہیں ہے آپ غور تفکر کیجئے کہ جب تک آپ جو ایک سوچ آپ قائم کرتے ہیں ایک فکر قائم کرتے ہیں اپنی افکار کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں جب تک اس نتیجے پر کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو اس پر کبھی مطمئن نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہو اس پر ایک شرعی دلیل طلب کریں مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا بزرگ ہے جو دس سال تک کمرے کے اندر بند رہے اور وہ بڑا بزرگ نہیں ہے جو پبلک کے درمیان دس سال تک رہے آپ کا کہنا تو یہ ہے بالفرض تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس پر دلیل لائیے جو دس سال تک اندر بند رہا وہ بڑا بزرگ ہے اگر آپ لاسکتے ہیں میں بیٹھا ہوں ہم کیو ٹی وی میں ہی پر ہوتے ہیں آپ ڈی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی پر اس کے دلیل پیش کر دیجئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پبلک کے درمیان رہے اور مکمل آپ کے ازواج بھی ہیں کاروبار بھی کر رہے دوسری چیزیں بھی ہیں آپ درمیان میں رہے اس طرح امام آزم ابو حنیفہ صحابہ اکرام کو دیکھ لیں جتنے صحابی ہیں کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے جس نے سب کو چھوڑ کے مخلوق غاروں کے اندر چلے گئے ہوں پھر امام آزم ابو حنیفہ جو تمام آئیمہ کے امام ہیں اور امام آزم ان کو کہا جاتا ہے پبلک کے درمیان وہی لائف گزار رہے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں لوگوں کے درمیان لائف گزار رہے ہیں اسی طرح پندروں سو سال کے اکابرین کو آپ دیکھیں گے ان کی لائف ایسی رہی ہے آپ بات صوفیہ کے قصے آپ پڑھیں گے کہ جی انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی جنگلوں میں نکل گئے اور یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے وہ ہمارے لئے اس لحاظ سے شرعی حجت نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے صحابہ کا عمل یہ ہمارے لئے ایک شرعی حجت کے طور پر پیش کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں توارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے ایک روایت پر نجات پا جاؤ گے اور اگر چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے ایک قرآن دوسرا میری سنت تو قرآن عظیم اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ آپ کا طریقہ یہ سب سرکار نے بیان فرمایا حدیثوں میں ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے کیا نظر آئے گا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو چونکہ بنیاد بنا دیا اب ہم اس پہ غور و تفکر کریں گے تو ہمیں نتیجہ صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازی کرنا یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے اور کوئی نیا طریقہ وضع کرتا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صوفی اعظام سے منقول ہے بعض سے لیکن وہ ان کے لئے تھا ہمارے لئے یہ شرعہ حجت نہیں ہے ہمارے لئے شرعہ حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ایسی سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں شاعت فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے تو اب غور فرمائے کہ صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند فرمایا اور ستارے کو دیکھ کے انسان راستہ تلاش کرتا ہے پہلے زمانے میں مسافر کرتے تھے صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے بلکل نورمل لائف بیوی بھی ہیں بچے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یا اگر زراعت سے تعلق ہے تو کھیتی باڑی کر رہے ہیں کمارے ہیں رات کو آکے دوستوں کے باہر بیٹھ رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اور ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جب دین اسلام قربانی مانگ رہے ہیں قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھئے کہ ایسے دیکھیں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو ہم اس پہ تنظمی نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے ایک شخص خلوت نشینی اختیار کر کے رکھتا ہے ایک مخلوق کے درمیان رہتا ہے ایک شخص نے سب کو چھوڑ دیا کسی کا حق ادا نہیں کرتا وہ اکیلا عبادات کر رہا ہے ایک درمیان میں رہ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اب آپ اگر قرآن اور حدیث کو اٹھا کے پڑھیں گے اس شخص کا درجہ زیادہ ہوگا ان کا کم ہوگا یہ چی طرح یاد رکھیں یا آپ کو ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑھے گا اس لیے کہ ان کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مطابق ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان کے درجات کی بلندی کو بانتا ہوں تو پھر ہم آپ سے کوئسٹن کریں گے کیوں مانتے ہیں کیا دلیل ہے وہ دلیل پیش کریں دلیل پیش نہ کر سکے اگر کوئی شخص اور بس اپنی زد پر آڑ جائے کہ نہیں میں تو انہی کو بدرگ مانوں گا تو پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ہم تو قرآن اور حدیث سے ہدایت حاصل کرتے ہیں جس کے بارے میں میں نے ابھی حدیث سر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہدایت پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا ہلاک ہوگا تو اس لئے خلوت نشینی آرزی طور پر ہو تھوڑی بہت ہو کوئی حرج نہیں لیکن مخلوق کے درمیان رہ کر بیوے بچوں کی طرف سے پہنچنے والی عذیتوں پر تکلیف کرنا عذیتوں پر صبر کرنا لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرنا اس میں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں وہ خلوت نشینی کی عبادات سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے ہیں تو طریقہ وہی اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دوسری اس میں ایک بڑی پیاری بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زادے راہ لے کر جو کھانا پینا تھا یہ لے کر غارہ راہ میں جاتے تھے اور وہاں پر کئی کئی راتوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اب میں اس پہ انشاءاللہ اگر زندگی رہتی ہے تو میں نیکس پرغرام میں اس پر کلام کرنا پسند کروں گا کہ کیا کسب کرنا کوشش کرنا کیا اپنے لئے کچھ جمع کر کے رکھنا یہ توقل علی اللہ کے منافی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زادے راہ کیوں جمع فرمایا اگر نہیں ہے تو بعض لوگی کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ پر توقل کا مطلب ہے کوشش کا ترک اس پہ انشاءاللہ کلام ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کوئی سنا اس پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين